بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے اس انساری بھائی شہاب عالم صاحب میں نے آپ کی یہ ویڈیو دیکھی ہے مسٹر اے اس انساری mind your own business بہت سارے احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو اس انساری مسلسل نام لے کر چیلنج کیے چلا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ کے حکامات کا پابند ہوں کسی ملہ کے یا کسی مذہبی عقابرین کے پیرکواروں میں ایسا نہیں ہوں کہ ان کی اتبا کروں کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ کسی کو چیلنج کرو اللہ کا پیغام جو اس نے اللہ نے یہ کہا کہ میرے پیغام کو پہنچا دو کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے میرا معاملہ نہیں ہے اگر کوئی میرا نام لے کر کچھ بھی کر رہا تو کرنے دیں لوگوں نے تو اللہ کے رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا اپنے اپنے وقت کے جو کفار تھے اللہ کے رسول کے مقابلے میں جو لوگ آئے تو انہوں نے کب یہ کہا تھے کہ وہ غلطی پر ہیں وہ تو اللہ کے رسولوں کی غلطی جا کر کیا کرتے ہیں تو یقینی سے بات ہے کہ اگر میں اللہ کی طریقہ کار کے مطابق چلوں گا اور اللہ کے سنت کو اپنا رہا ہوں اللہ کے رسول کے سنت کو اپنا رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا تو میں اس کے لئے قطن تیار ہوں کوئی مسئلہ نہیں میرا نام لے کر جو مرضی آئے وہ کچھ کرتا رہے لیکن میں اللہ کا پابند ہوں اللہ کے حکامات کا پابند ہوں اور جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اسی پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوں اس کے علاوہ نہیں ہوں تو بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے آپ لوگ یہ کہیں کہ میں کوئی جواب دوں یا کچھ کروں تو ایک بات غور سے سمجھیں کہ میں میں سوائے قرآنی دلیل کے لئے کسی اور دلیل کو نہیں مانتا ہوں تو میں جواب کیوں نہیں دے رہو میں قرآن کی ہی دلیل سے اس کے آج آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ کوئی مجھ سے اس طرح کے سوالات نہ کرے اور نہ اس طرح کے کوئی پیغامات بھیجے میں اس کے قطعی خلاف ہوں یہ ہے میں نے ویڈیو آپ کے دیکھی تو میں گزارش کرتا ہوں بھائی صاحب شاہ و عالم صاحب میری اتنی اوقات کہاں کہ میں آپ کو کوئی چیلنج کروں میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ کو کوئی چیلنج کروں میں بقول آپ کے چھٹی کا بچہ اور آپ یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈر کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیری میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف تین ٹاپکس نمبر ایک فرج کے کیا معنی ہوں گے جب یہ انسان کے لئے بولا جائے نمبر دو زنا کے کیا معنی ہوں گے جب یہ انسان کے لئے بولا جائے نمبر تین خنزی کہ کیا معنی ہوں گے کانٹیکس میں آ کر بس یہ تین ٹوپک اور ہر ٹوپک کو فردن فردن الگ الگ ایک نشست میں نہیں الگ الگ تین نشستوں میں انشاءاللہ ہم کر لیں گے ان موضوعات پر تین الگ الگ اپنا سیشن چلائیں گے لیکن رک رک کر رک رک کر ایک ایک لفظ کا تذلیہ کر کے مجھے سمجھائیے آن لائن میں کم فہم آدمی ہوں اس طرح آپ پیس سے بھاگتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے بچہ ہوں نا چھٹی کا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے لہذا رک رک کر اور ٹو دا پوائنٹ ایک نکتے کو کلیر کریں اس کا تذلیہ کریں انیلائسز کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے میں آپ سے کہوں گا انیلائسز کر کے مجھے سمجھاتے جائیے میں اس طرح سمجھ لوں گا اور پھر آپ کا شکر گزار رہا ہوں گا میں بھی سیکھ لوں گا اور لوگ بھی سیکھ لیں گے دیکھیں آن لائن آپ نے کس طرح مجھے آ کر سکھایا میں اتنا سمجھ چاہتا ہوں میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہوں آپ کو والسلام علیکم